ایک بادشاہ تھا آیا جنگ ہار گیا مسلمانوں کے قبضے میں آیا نو دن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بتمیزیاں کرتا دسویں دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرید تھا کیسے مرید کرتا ہے انسان اپنے آپ سب کو دیوار کے ساتھ لگا کے اپنا بنا کے چھوڑ دیا اس کو آزاد کیا نہیں وہ تو کہتا ہے اب زندگی آپ کے لئے ہو گئی خالد بن ولید کہتے ہیں ایک چہرہ تھا جسے شاید میں دیکھنا نہیں چاہتا تھا اور آج ایک چہرہ آج میرا وہ دل اور ایمان ہے اس کے چہرے سے میں نظر نہیں یہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیرزمہ یہ کرشمہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دشمنوں کو سجن بنایا دوست بنایا قریب لائے ہیں اپنے اصول پڑھائے ہیں جب آپ نے یہ ساری چیزیں یہ اتنی میں یہ نہیں کہوں گا پتا کہوں گا شعور نہیں شعور اور علم میں فرق ہوتا ہے شعور تو جگہ دیا آپ نے شعور ہوتا ہے مسئلہ بیان کرتا ہے علم ہوتا ہے مسئلہ کا حل شعور تو آگائی کرائی جاتی ہے آپ کے ساتھ یہ مسئلہ ایشو کیا ہے شعور تو متنبع کیا جاتا ہے انسان علم ہوتا ہے جو اس کا حل ہوتا اور علم قرآن عدیس پر ڈوبے بغیر آپ نے پھر امت مسلمہ اممہ اممہ نہیں کرے آپ نے امت مسلمہ کا نام لینا میں نے بھی اگر نام لینا ہے علم سے نکلے گا اور علم سے کون جڑا ہے وہ سب کو پتا ہے اب آپ اس کے اندر لیوریج لے آتے ہیں ان کے اندر بہت فرقے ہیں ان میں بہت مسائل ہیں ان میں یہ مسائل ہیں ان میں وہ مسائل ہیں یار تو یہ بات آپ نے کبھی چار آرسو بیڈکس کے بیچ میں تو نہیں کی چار کارڈیولوجس میں تو نہیں کی حالتا کہ سب کی رائے اپنی ہو کہ میرے فادر کو ہارٹ اٹھائی ایک نے بولا سٹنٹ ڈال ہم نے سٹنٹ ڈال دیا ایک نے مجھے بولا ایک سپیشل ٹائپ کا سٹنٹ آتا ہے ڈلنے کے بعد وہ ڈال ایک کی رائے یہاں پر یہ آئی کہ ان کا سٹنٹ ڈالنے نہیں تھا بائی پاس کرا کے ڈائریک کر دیتا ہے ہارٹ نہیں ہو جاتا دنیا کے اندر جب آپ کے اندر مختلف آ رہا ہوتی ہیں تو آپ انہیں ہینڈل کر لیتے ہیں تو اگر دین کے اندر بھی مختلف آ رہا ہے تو اس طرح آپ نے متنفر کیوں ہے کیونکہ آپ کی کلچرل ڈومین کے اندر نہیں آتا دین اب دین آپ کے کلچر کو اکومیڈیٹ نہیں کر رہا تو تھوڑا دینداروں کو بھی سوچنا ہے جہاں پہ عرف کو استعمال کیا جا سکتا ہے لوگوں کو پاس لانے کے لیے آپ کرتے ہیں یہ بھی علم ہے کہ کتنا عرف یوز کرنا ہے اور یہ بھی علم ہے کتنا کلچر اڈاوٹ نہیں کرنا کتنا کلچر اسلام کے خلاف ہے اور کتنا کلچر اکومیڈیٹ کیا جا سکتا ہے آپ نے ایبسولوٹ نو کرنا ہے کلچر کے اوپر تو لوگ کلچرل ڈیفیسٹ کو لے کے پہنچ گئے اور اوروں کی دکانوں کے یہ ساری جو مسائل ہیں حل علم ہے وہ دینہ نہیں آپ نے وہ لمبا سلسلہ ہے وہ لمبا جہاد ہے اس میں مشکلات ہیں اس میں عربی ہے اس میں کلیریٹی نہیں ہے نعرہ جو ہے آج ہم بھی نعرہ دیتے ہیں نعرہ غریب ہمارا ہم بھی سیاسی نعرہ لگاتے تھے نعرہ غریب ہمارا کونسی مشکل ہے نعرے بازیں آپ تو یہ بھائی جن اور آخری بات اگر آپ علمی بات کریں علمی آپ کو سکھائے گا ہاتھ کب کس سے ملائے جاتا علم سکھاتے ہیں نا آپ علم بتا رہا ہوتا ہے یہاں کتنا خیر ہے کتنا شہر ہے آپ کے اپنے انٹیلیکس اگر یہ ڈیسائیڈ کریں گے اب آپ یہ اندازہ لگائیں ایک روایت ہے میری امت کبھی گمراہی پہ گھٹی نہیں ہو سکتا اگر کسی جگہ پر اتنا بڑی گھٹی ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب اگلا باطل ہی ہوگا یہ بھی کچھ میمز چل رہے ہیں آسے میں کسی کا دفاع نہیں کروں امام احمد بھی نمبل اکیلے کھڑے تھے اکیلے کھڑے تھے اکیلے کھڑے تھے ایک جگہ پر یہ بھی ٹھیک ہے اور کسی جگہ پر انتال جماع ولو کنتا واحدا انتال جماع ولو کنتا واحدا تو ایک جماعت ہے اگر اکیلہ ہی کھڑا گیا کبھی کبھی اکیلہ کھڑا ہونا حق کے دلیل ہوتی ہے کہاں پڑھیں گے کہاں سیکھیں گے